بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ سعودی حکومت کی طرف سے وزارت داخلہ کی طرف سے کرونا ایس او پیز میں نرمی کا سلسلہ جاری ہے اسی سلسلے میں ایک اور نرمی کی گئی ہے کہ پی سی آر ٹیسٹ کی شرط کو ختم کر دیا گیا ہے لیکن یہ شرط کن لوگوں کے لیے ختم ہوئی ہے کن لوگوں کو استثناء حاصل ہوگا آج اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سعودی شہری کی غیر ملکی بیوی اور سعودی بیوی کے غیر ملکی شہر کو پی سی آر ٹیسٹ سے استثناء دیا گیا ہے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق اسی طرح کا استثناء سعودی شہری کے غیر ملکی والدین اور اولاد کے لیے بھی ہے کہ ساست وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں آنے والے شہریوں کے ساتھ غیر ملکی عملے کو بھی پی سی آر ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوگی یعنی ایسے لوگ جو اپنے سعودی کفیل کے ساتھ ان کے امالہ کے ویزے پر آ رہے ہیں یا عامل کے ویزے پر آ رہے ہیں گھریلو عملے کے ویزے پر آ رہے ہیں ان کو بھی پی سی آر ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی اس کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ اپنے کفیل کے ساتھ سیم فلائٹ میں سفر کر رہے ہوں وزارت نے کہا کہ نئے سفری ذابطوں سے متعلقہ اداروں کو آگاہ کر دیا گیا ہے وزارت نے بتایا کہ سعودی عرب میں متعلقہ ادارے وبا کی عالمی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد احتیاطی تدابیر میں ترمیم اور نظر ثانی کرتے رہتے ہیں اسی نظر ثانی کے نتیجے میں اب یہ نئی نرمی کی گئی ہے کہ سعودی عرب کا شہری ہو تو اس کے بیوی اور بچوں کے لیے پی سی آر ٹیسٹ نہیں ہوگا اسی طرح اگر بیوی سعودن ہے اور اس کا شہر غیر ملکی ہے اور اس کی غیر ملکی اولاد ہے تو ان کے لیے بھی پی سی آر ٹیسٹ کی سہولت کو ختم کر دیا گیا ہے اسی طرح سعودی شہری کے والدین جو ہیں وہ بھی پی سی آر ٹیسٹ کی شرط سے استثناء ان کو بھی حاصل ہوگا ان کو بھی پی سی آر ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی یہی کی جاری ہے کہ کرونا ایس او پیز میں نرمیوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور آہستہ آہستہ تمام ایس او پیز میں نرمیاں کی جائیں گی اگر اس حوالے سے آپ مزید اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمارے کینیل کو سبسکرائب کا لیجئے بیل آئیکن پریس کا لیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں